السلام علیکم بیورس کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے خیر ہو آپ یہ سے ہوں گے دنک فیشن سٹور سے وسیم ایک دفعہ پھر ایک نئی والیم اور نئی چیز کے ساتھ یہ کمال قسم کی چیز ہے پہلے بتا رہو یہ آرٹیکل دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے کیونکہ یہ ویڈیو میں مزہ آنے والا ہے یہ آرٹیکل بہت مزے گئے آرٹیکل سے کیا مراد ہے یہ ہے جی نارمنز یار فرنٹ ذرا تسلی سے نارمنز ہم لوگوں نے پہلی دفعہ لانچ کی ہے اور بڑے کمال قسم کے اس کے سٹائل ہے بیزائن ہے یہ نارمنز بائی نارکنز نارکنز کراچی کا بڑا زبردست قسم کا اور خاص طور پر جہنٹس آرٹیکل میں بڑا زبردست برینڈ ہے اور سٹف جو بن سیج پہنتے ہیں نا وہ ریڈی ہو جائیں نارمنز بھی سیم وہی چیز سمجھ لیں یہ دیکھیں اور دامن دیکھیں ہی ذرا دوبارہ سے ذرا ساتھ دوبارہ دامن دیکھیں یہ دیکھیں تسلی سے دکھوں گا اس دفعہ یہ اس کا دامن ہے پرنٹنگ بہت پیاری میں نے کل ویڈیو میں کہا تھا کہ زبردست قسم کی آرٹیکل ہے خدر سٹف ہے ویڈیو سب سے پہلے لائک کا بٹن چاہیے مجھے منہوں نہیں پتا یار دوبٹاش یہ شال ہے خدر کی شال ہے ساتھ نارمنز کمال کے سب کی اور ان کی خدر اتنی سافٹ ہے نا کہ مجھے لیٹرلی مجھے بڑا مزہ آیا یعنی ایک ہوتا ہے نا خدر میں ذرا سی اکرسی ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہے سافٹ خدر یہ نہیں اچھا جی تو نارمنز بھائی نارکنز آپ کو دکھارتے ہیں آزان کے ویڈیو روکی تھی یہ نہیں جی اچھا آرٹیکل کے بارے میں میں کچھ بتا دیتا ہوں پہلے دوستی ہے کھدر لیٹرلی مجھے سافٹ ہے اور سیکنڈ چیز وزن اس کا بند سہید والی خدر سے تھوڑا زیادہ جانے کے سردیوں کی پیور جس کو کہہ دے ہیں خدر یہ وہ آرٹیکل ہے ڈیزائن چیک کریں یقین کریں آج دی ویڈیو مزہ آنا ہے یہ دیکھیں جی خدر کی کوالٹی چیک کریں دھاگہ چیک کریں بہت پیارا اور سافٹ نیس مجھے اس کی سافٹ نیس پسند آئی یہ لیں جی اس کی بیک اور پرنٹنگ کوالٹی تو بس سمجھ لیں بن سہید والی ہے ٹھیک ہے اور یہ برینڈ کے بارے میں بتا دوں یہ نارمنز برینڈ ہے نارکنز کا اب نارکنز کونس ہے نارکنز بیسیکلی کراچی میں جینٹس آرٹیکل نارکنز کے بڑے مشہور ہیں اور کپڑا ان کا بڑا کمال کا ہوتا ہے جینٹس آرٹیکل میں اس سے پہلے ان کے کچھ بڑے لیمیٹڈ سے لیڈیز آرٹیکل لاسٹ یئر تھے شہدانہ شروع ہوئے تھے لیکن تا کہتے ہیں پراپر اب جو پرنٹنگ لانچنگ ہے نا وہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر ہے اور یہ اس کا ڈپٹا ڈپٹا ہے چیک کریں ذرا ڈیزائننگ چیک کریں یہ لیں جی ہوسل میں جس کو سیٹ چاہیے سیٹ مل جائے گا سیٹ کی ٹینشن نہ لیں آٹھ پیس کا سیٹ ہے مل جائے گا اور جن کو سنگل سوٹ چاہیے ان کی قیمت ہے ان کے لیے ابھی قیمت بتا دیتا ہوں اور قیمت اس کی پہلے جی بتا دیتا ہوں لیکن قیمت دا سن تو پہلے تیسری باری کہنا رہاں یہ ویڈیو لائک کرو تو چینل سبسکرائب کرو تو ویڈیو پوری تک نہیں ہے پا ہمیں دانوں مزہ آئے نہ آئے ویڈیو دا پوری تک یہ لیں جی ڈیزائن چیک کریں کیا بات ہے یہ دامن چیک کریں اور یہ اس کا فرنٹ لوگ ٹھیک ہے پرائس ہے اس کی ٹوینٹی سیکسنڈرٹ اور انتہائی ریزنیبل بین سہید کے بین سہید بھی نہیں مل رہا اس کیمت پر ویسے آپ لوگوں کو ایم آئی دے رہی ہیں چھبیس سو روپے قیمت ہے ٹھیک ہے نارمنز بائے نارکنز ٹوینٹی سیکسنڈرٹ روپیز پرائس ٹو ففٹی ڈیلیوری چارجز اور ایک ڈیلیوری کے اندر آپ ایک سوٹ بائی کریں دو بائی کریں تین بائی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نارمنز کا ایک بن سہید کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے ڈوبٹے میں زری کی تار مجھے رظر آگی زری کی لائننگ یہ لیں اس میں ہلکا سا زری لائننگ کا کام ہلکا تو نہیں اچھا خاصا ہے لیکن خدر ہے نا تو خدر میں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے جو لون میں ہوتی ہے لون میں شائن بہت نظر آتی ہے نا زری کی تو اچھا بات اور تھی پرائس کی یہ دیکھیں زری کی لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گے دیکھیں ہی درہ کھولی ایک دفعہ یہ بیک سے زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے فینسی ڈوبٹہ بن جاتا ہے لیکن خدر کی شال ہے تو شال میں فینسی من لے کے آنا ذرا سا الگ ہوتا ہے اچھا پرائس تھی چھبیس سو دھائی سو روپے ڈیلیوری مثال کے طور پر وسیم بھئی ہردوہ مثالیں دیکھیں سمجھاتے ہیں چھبیس سو کا ایک سوٹ ہے دو سوٹ کسی کو چاہیے چھبیس سو چھبیس سو ہوگے پانچ ہزار دو سو روپے دھائی سو روپے ڈیلیوری ہو گئی تو پانچ ہزار چار سو پچاس کا بل بن گیا کسی کو چھبیس سو والے تین سوٹ چاہیے تو چھبیس سو چھبیس سو چھبیس سو تین دفعہ ایڈ کریں تو ہوگے سات ہزار آٹھ سو روپے اور ڈیلیوری چارجز ہوں گے دھائی سو روپے تو بل بنے گا آٹھ ہزار پچاس روپے کا پنڈی میں ہو کراچی میں ہو جہاں پر بھی کیشن ڈیلیوری چاہیے مل جائے گی لیکن سٹی میں ہونا چاہیے بندہ ٹھیک ہے ویلیج میں کیشن ڈیلیوری نہیں ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ کیشن ڈیلیوری کے ساتھ ساتھ ہول سیل کے کسٹمرز کو بندل بھی کیشن ڈیلیوری پہ جاتا ہے صرف ڈیلیوری چارجز ایڈوانس ہوتے ہیں یہ دیکھیں اگلا ڈیزائن آپ نے دیکھ لیا کمال قسم کے آرٹیکل ہے وسیم بھئی سلو سلو اس لیے بتا رہے ہیں کہ کل ایک ویڈیو میں کل ویڈیو کے اندر ایک جملہ آیا کہ یار بہت جلد جلد دکھا رہے ہیں ہم نے کہا جی سلو دکھا دیتے ہیں ایک چیز ہوگی نیکسٹ ہاں جی جب زیادہ سوٹ رہتے ہیں ہم نے بھی سپیڈ دکھانی ہوتی ہے اچھا یہ آرٹیکل چیک کریں یہ آرٹیکل بہت زبردست ہے یہ لے سوری اچھا یہ سائیڈ بھر آپ کو رننگ بارڈر جو نظر آ رہا ہے یہ ڈیزائننگ کے لیے اور مزید کی بہت بتا ہوں مشکل ہی ہے کہ آپ کو نارمنز کہیں اور پہ ملے کسی اور ویڈیو میں یا کسی اور چینل پہ ملے اس کی وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو نارمنز والوں نے اس کی میرے کیل سے موڈل کا جو شوٹ ہوتا ہے فوٹو شوٹ جس کو کہتے ہیں موڈل شوٹ جو کہتے ہیں اور اپنی ویب پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے وہ اپلوڈنگ بھی نہیں ہوئی یعنی ابھی موڈل شوٹ میرے کیل سے ہو گیا آج یا کل میں اپلوڈنگ ہو جانی ہے انہاں تو پہلے پہلے اسی ویچنا شروع کرتا ہے تو بہت لیمیٹڈ جگہ پر آپ کو ہی ملے گا اور کوالٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا وسیم بھائی داسترین تبیر تو انہوں یقین آجانا چاہیتا ہے کہ چیز کیوں نہیں ہے تو ہونڈ دے ویڈیو نو لائک کر لو تو چینل سبسکرائب کر لو تو ہڈی میر بانی ویڈیو پہلے لائک کر لیا گرے ہیں اور ویڈیو پوری تسلی سے دیکھا گرے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو پہ مجھے لائک چاہیے ہیں اچھے خاصے کیوں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جس وقت آپ لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو آگے آگے فارور فارور کرتے تو ہوتا یہ ہے کہ بعد میں پھر آپ لوگ سوال جواب مجھ سے کرنے لگ جاتے ہیں سیل والے کہ جاتے ہیں یہ بات بتائی نہیں تھی ویڈیو میں تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو تسلی سے دیکھیں سیم بھی جو ہے نا ویڈیو میں رہنے کچھ نہیں دیتے اپنی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے ایسی ساری چیزہ کلیر کر دیئے اس طرح یہ نارمنز ہے نارمنز ڈیزائن بہت پیار ہے بہت آؤٹسٹینڈنگ ڈیزائن ہے نارمنز نارکنز والوں کا نارمنز بہت نارکنز یہ آرٹیکل آگیا ہے یہ آرٹیکل آپ کے سامنے سٹوف کے بارے میں بتا دیا ہے ایک کلو تقریباً میرے خیال ہے ایک کلو تقریباً وزن ہو گئے ہاں ایک کلو ہے بلکہ میں نے وزن کیا در ہاں وزن کیا تھا ایک کلو وزن ہے اس کا تو سرجیوں کا پیور سٹوف آگیا جہاں تک بات ہے کہ خدر کی سٹفنس خدر ہے کسی ہے تو خدر فیبرک پیور ونٹر کا اور صاف فیبرک ہے اتنا صاف فیبرک ہے کہ مجھے ذاتی طور پر بڑا پسند ہے پرنٹنگ کوالٹی چیکھتے ہیں پرنٹنگ کوالٹی آپ کو بین سے ہی لیول سے کئی پہ بھی کام نہیں نظر آنی ہے ایکسٹر اورنری قسم کی کوالٹی ہے اور کیا کہتے ہیں سٹاک کی اویلیبیلٹی ہاں جی ہولزر کے کسٹر پر جن کو سنگل سنگل سو جن کو بندل چاہیئے بندل مل جائیں گے جن کو تھان کی سیٹنگ چاہیئے تھان کی پیکنگ میں مل جائے گا ٹینشن کوئی نہیں ہے تھان کے تھان آپ کو مل جائیں گے ڈیزائن سلیکٹر ہو جس طرح مرزی سلیکٹ کریں کوئی ٹینشن ہاں جبا دیں اچھا یہ بڑا سوبر سا کلر ایک سامنے آیا ہے یہ کلر بھی بڑا آؤٹسٹینڈنگ ہے یہ دیکھیں بڑا سوبر سا ڈیزائن اور بیس اس کی بھی آف ویٹس ہی ہے یہ دیکھیں کوالٹی چیک کریں خدر کی کوالٹی آپ کے سامنے اچھا کئی لوگوں کا سوال آ رہا ہے مرینہ بس انشاءاللہ کچھ ہی دنوں تک آ جائے گی مرینہ بھی آپ کو انشاءاللہ مرینہ ہے اور اس کے ساتھ کے سردیوں کے سٹف ایک دو دنوں میں ملنا چلو جائے گا اور برینڈ بھی آنا چلو جائے گا میری کوشش ہے اس ویڈیو جو میں تو انساریان ہونا سٹیمپ لازمی تکا ہوا تاکہ بعد میں پھر آپ کا جو گلہ ہوتا ہے کہ سٹیمپ دیکھنی ہے تو وہ سٹیمپ جو ہے وہ آپ کو ہر سوٹ پہ دکھا دیں ویسے سٹیمپ دی روڑ کوئی نہیں ہوتی کیونکہ جس نے کافی میں ڈیزائن بنانے ہیں اس نے کافی میں سٹیمپ بھی لگا جانی ہوتی ہے یہ کافی نہیں ہے نارکنز اوریجنل برینڈ ہے اور کیا کہتی ہیں سٹف دا میں تو انداز تھا اچھا ویڈیو فیر تو انداز رہے ہیں اس ویڈیو جو میں کوئی پنجبی باری کہہ رہا ہوں گا ویڈیو لائک کرو ویڈیو لائک کرو ویڈیو لائک کرو کوئی ویڈیو بند نہیں کرے گا ویڈیو لائک کرو چینل سبسکرائب کرو چینل سبسکرائب کرو کمال کا ڈیزائن یہ بھی ڈیزائن بہت پیار ہے یہ دیکھیں سٹف چیک کریں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے نیکس کا بنا ہوا فرنٹ ایک دامن دیکھیں ہر آرٹیکل پر رننگ بارڈر آپ کو ٹو سائیڈ ملے گا یعنی کہ ڈیزائنگ کے لئے جب بارڈر ملتا ہے وہ دونوں سائیڈوں پر آپ کو موجود ہے یہ بیک ہو گئی سریو ہو گئی ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ وسیر میں دیتپیاں ذرا ان ٹھیک ہوئی یہ دیکھیں اس کا ٹراؤزر اچھا ٹراؤزر کا سٹف وہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں کہ کمال سٹف یہ نے چیک کریں اور یہ آخری آرٹیکل ہے تو آخری آرٹیکل ویڈیو ختم ہونا لی ہے تو چینل سبسکرائب کر لو یہ نے اور جب بٹا زبردہ سکتے ہیں میں جب بٹا نہیں شوال ہے خدر کی شوال پہوں اور سردیوں کی جو شوال ہوتی یہ نے میرے خیال نہ دیں شوال نہ بھی سوٹ بن جائے گا جتنا سوٹ بنے گا یہ جب بٹا بنے گا لیکن کہ